انجن پریمیر لیگ کے چودوے سیزن کے چھٹے مقابلے میں رال چلنجر بینگلورڈ نے سنرائزر حدراباد کو چھے رنوں سے ہرا دیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی کی اس جیت کے ہیرو گلین میکسویل اور شاباز احمد رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ گلین میکسویل کی بدولت آر سی بی نے بیس اوور میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو انچاس رن بنائے گلین میکسویل نے ایک تالیس گیندوں پر انسٹ رنوں کی پاری کھیلی بتا دیں کہ میکسویل کے علاوہ شاباز احمد نے گین سے کمال کیا اس یوک ہلاڑی نے میچ کا روک آر سی بی کی اور پلٹ دیا دراصل آپ کو بتا دیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ آر سی بی نے ہارا ہوا میچ ایک گیند باج کی وجہ سے جیت لیا میں سات رن دے کر تین مہت پونھ وکٹ اپنے نام کر لیے خاص بات یہ رہی کہ اس میں سے جو تینوں وکٹ ہیں وہ ایک ہی اوور میں آئے ہیں بتا دیں کہ یہ تینوں وکٹ انہوں نے ایک ہی اوور میں اپنے نام کیے ہیں آر سی بی کے کپتان ویرات کولی نے بائے ہاتھ کے سپینر کو پاری کا ستروہ اوور دیا بتا دیں کہ شاباز نے اپنے کپتان کو نراش نہیں کیا ان کا یہ اوور میچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا بتا دیں کہ شاباز نے اس اوور میں جانی بیسٹو منیش پانڈے اور عبدال سمت کو آؤٹ کر لیا انہوں نے اوور کی پہلی دوسری اور آخری گیند پر وکٹ لیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کچھ اس طریقے سے آر سی بی نے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا بتا دیں کہ وارنر یعنی ادرباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ میت اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ شاباز کو آر سی بی نے آئی پیل دوہجار بیس میں نیلامی میں اپنے ساتھ چھوڑا تھا انہوں نے اسی سیزن میں ڈیبیو کیا ہے آر سی بی نے شاباز کو تیس لاکھ روپے میں خریدا ہے انہوں نے سال دوہجار بیس میں سیزن میں دو میچ کھیلے تھے شاباز نے اس سیزن میں دو وکٹ لیا تھے اور ایک رن بنائے تھے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے اس سیزن میں شاباز ندین نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور تین وکیٹ اپنے نام کی ہیں انہوں نے سنرائزر ہیدر آباد کے خلاف اس میچ میں تیسرے نمبر پر بیٹنگ بھی کی ہے اور انہوں نے دس گیند پر چودہ رن بنائے ایسے میں یہ دیکھنا بالکل دلچسپ ہو جائے گا آگے آنے والے میچوں میں اس یوہ کھلاڑی کا کیسا پردشن رہتا ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ